ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انبیاء کے چار طبقے ہیں ایک نبی وہ ہیں جن کو بذریہ وحی غیب سے آگاہ کیا جاتا ہے دوسرے نبی وہ ہیں جن کو غیب سے آگاہ نہیں کیا جاتا یعنی اس پر فرشتے نہیں آتے تیسرے نبی وہ ہیں جو خواب میں فرشتوں کو دیکھتے ہیں ان کی آواز سنتے ہیں اور جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ان کو کسی کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا اس کا ایک امام ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت پر امام تھے اور چوتھے نبی وہ ہیں جو خواب کی حالت میں فرشتے کو دیکھتے ہیں اور بیداری کی حالت میں بھی فرشتوں کو دیکھتے ہیں ایسے انبیاء امام ہوتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے امام نہیں تھے پھر خدا نے ان کو امام بنایا آپ نے مزید فرمایا کہ انبیاء میں سے پانچ سردار نبی ہیں اور وہی اولو العظم رسول ہیں ان میں حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ شکریہ